ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن تکہ بریانی کی ایک بہتی زبردست اور بہتی ٹیسٹی ریسیپی یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چکن اندر سے کیسے جوسی بنایا جاتا ہے چاول کھلے کھلے کیسے رکھے جاتے ہیں انشاءاللہ چاولوں کا ایک ایک الگ الگ دانہ آپ کو کھلا کھلا نظر آئے گا اس کے لئے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے چکن تکہ بریانی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں تین عدد چکن کے لگ پیسس اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمپلیٹ لگ ہم نے لیے ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہوا ہے یہاں پر آپ نے اس کو یہاں سے بہت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اب ہم اس میں لگا لیتے ہیں کٹ کٹ آپ نے جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیپ ہی لگانے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے اور یہ جو چکن ہے یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے گل جائے یہاں پر آپ دیکھئے چکن پر ڈیپ سکت لگ چکے ہیں اور اب ہم اسے میرینیٹ کر لیتے ہیں اور آپ ہم اس چکن کو کر لیتے ہیں میرینیٹ یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہوا تھا اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال لیتے ہیں یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی سوس اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا یہ چکن کو بہت اچھی طرح سے اندر تک گلا دے گا اچھی طرح سے ہم اسے یہاں پر مکس کریں گے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی یہاں پر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہمیس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور یہاں پر ون ٹی سپون ہمیس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہافٹی سپون ہمیس میں نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ون فائف ٹیبل سپون ہمیس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر ہمیس میں خوبصورتی کے لیے ایک چھٹکیس میں ڈالیں گے زردہ کلر اور مکس کریں گے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے اور یہاں پر لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہمارے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری نیشن ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس چکن کے لیک پیسز پر اچھی طرح سے اسے کوٹ کر دیں گے اور یہاں پر کٹس کے اندر تک ہم نے یہ مسالہ لگا دینا ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ چکن کے اوپر زبردست سا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا دیا ہے ہم نے اور کٹس میں ہم نے بہت اچھی طرح سے یہ مسالہ لگایا ہے اور اب ہم اسے یہاں پر کور کر دیں گے اور اسے ہم میری نیشن کریں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ ٹائم کے لیے اسے میری نیشن کریں گے تو یہ بہت ٹیسٹی بھن کے تیار ہوگا ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر ہم آگے کے پراسیس میں جتنی دیر میں چکن ہمارا جو ہے وہ میری نیشن ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک سے دو لیٹر پانی پانی بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں ہمارے پاس دو تیز پتے ہیں دو چھوٹی علاچی ہیں ایک بڑی علاچی ہے دو بادیان کے پھول ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی میرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ چاولوں کو جب بھی آپ وائل کیا کرے پانی آپ نے بہت زیادہ لینا ہے اگر آپ پانی کام لیں گے تو چاول جو ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں گے چپک جائیں گے پپا سے بن جائیں گے جو کہ بلکل بھی نہیں اچھے لگتے ہیں اور اب ہم اسے یہاں پر کور کر دیں گے اور اچھے سے ہم اس میں ایک اوبال آنے دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس سے چاولوں کا جو کلر ہے وہ وائٹ رہتا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اب ہم اسے اچھا سا اوبال آنے دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے پانی میں اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے رائس یہاں پر ہم نے لیے ہیں سپر باسمتی چاول تین پاؤ اور ان کو ہم نے آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھ دیا ہوا تھا چاول آپ جب بھی استعمال کیا کریں اس کو پہلے بھگو کے رکھا کریں بہت زبردست اور کھلے کھلے چاول بنتے ہیں اور یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے ہم نے ان چاولوں کو پکانا ہے اور ان چاولوں کو جسٹ ہم 80% یا 90% تک کھو کریں گے بہت زیادہ ان کو ہم نے یہاں پر گھلانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر چاول ہم نے گھلا لیے ہوئے ہیں تقریباً 90% تک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ بہت زیادہ کچھے ہیں اور نہ یہ بہت زیادہ گھلے ہوئے ہیں اور اب ہم ان کو چھان لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھنڈا پانی کی را دیں گے تاکہ اپنی مزید بچی ہوئی ہیٹ سے یہ زیادہ نہ گل جائے اور اب ہم یہاں پر پھر سے ایک کڑا ہی لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چکن لیگ پیسز جن کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا اسے میرینیٹ کیے ہوئے اور یہ جو باقی کا مسالہ ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر ہی ڈال دیں گے یہاں پر اس میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھتے ہیں کہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ دہیں اپنا پانی چھوڑے گی اسی پانی میں یہ چکن بہت اچھی طرح سے گھل جائے گا یہاں پر ہو چکے ہیں اسے پان سے سات منٹ بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور اب ہمیں یہاں پر اس کی سائٹ کو تھوڑا سا چینج کر دینا ہوگا تاکہ نیچے والی سائٹ بھی بہت اچھی طرح سے کھوک ہو جائے اور پھر سے ہم اسے بلکل لو فلیم پہ کور کر دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اتنی دیر میں چکن جو ہے ہمارا وہ گلتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک کڑا ہی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل کو یہاں پر اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے کوکنگ آئل یہاں پر ہمارا بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ ہمارے پاس پیاز ہے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جن کو ہم نے باری کٹ کر لیا ہوا ہے اور اس پیاز کو یہاں پر ہم گولڈن براؤن کلر دیں گے چاولوں میں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ کچھ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں بڑی الائچی ہیں چھوٹی الائچی ہیں لونگ ہیں بادیان کا پھول ہے اور ثابت کالی مرچے ہیں اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے ادرک اور لیسن کو بھی بھونتے ہوئے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً ایک سے ڈیڈ منٹ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہاری بچوں کا پیسٹ ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہم نے لیا ہے جس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ہم یہ مسالہ چاولوں کے لیے تیار کر رہے ہیں اور یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر لال مرچ کا پاودر آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ نے دہان سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ چاولوں میں بھی ڈال رکھا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں خشک دھنیا پاودر ایڈ کریں گے ہارف ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاودر ایڈ کریں گے اور ہارف ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ثابت زیرہ ایڈ کریں گے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بریانی میں حلدی بلکل بھی نہیں ڈالی جاتی اس لیے ہم حلدی ایڈ نہیں کریں گے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس مسالے کی ہم نے کرنی ہوگی یہاں پر بنائی اسے ہم میڈیم فلیم پر کور کر دیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹری ٹیبل سپون ہم نے دہی لیا ہے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا واتا اور اچھی طرح سے ہم دہی کی بھی بھنائی کر لیں گے اس مسالے کے ساتھ یہاں پر مسالہ جو ہے ہمارا وہ ریڈی ہے اور دوسری طرف چکن کو ہو چکے ہیں تقریباً دس منٹ بلکل لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور اب ہم اسے بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا کتنے اچھے سے گل چکا ہے اور اب ہم اسے کور بلکل بھی نہیں کریں گے اور فلیم کو ہائی کر کے اس کا یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اور ساتھی ساتھ ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کی سائیڈ کو بھی چینج کرتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ چکن کا جو پانی ہے وہ بہت اچھی طرح سے خوش کھو چکا ہے اور اب ہم اسے ایک سموکی سا فلیور دے دیتے ہیں اور اب ہم اس میں رکھیں گے یہ اس طرح کا ایک پیپر اگر آپ کے پاس یہ پیپر نہیں ہے تو آپ اس میں ایک ٹوری بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی چمچ بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھی ہم اس کے اوپر یہ ایک کوئلا رکھیں گے اچھی طرح سے گرم کر کے اس کے اوپر ہم ہلکا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور فوراں سے ہم اسے کور کر دیں گے اور تب تک ہم اسے کور کر کے رکھیں گے جب تک کہ یہ دوانچی طرح سے ختم نہ ہو جائے یلے جی یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پر کور کیے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اس میں سموکی فلیور آ چکا ہے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل پراسیس میں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایکڑا ہی لیں گے اور اس میں ہم لگائیں گے چاولوں کی لیئر چاولوں کی ہم یہاں پر ایک پتلی سی لیئر لگا دیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کا ایک ایک دانہ آپ کو کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا چاولوں کی لیئر لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہ مسالہ کی لیئر لگائیں گے جس کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہم اس کے اوپر یہ چکن لیگ رکھیں گے جن کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ لیمن کے سلائسز کو ہم سیٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر کچھ ہرہ دنیا سپرنگل کر دیں گے یہ بہت خوبصورت لگنے والا ہے اور اب پھر سے ہم اس کے اوپر چاولوں کی ایک لیئر لگا دیں گے یہاں پر چلے کا جو فلیم ہے وہ بلکل لو ہے اور اسی دوران میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چاولوں کی لیئر کو لگانے کے بعد پھر سے ہم اس کے اوپر مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ کر دیں گے مسالے کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر یہ چکن کا لیک پیس رکھ دیں گے جو کہ ہم نے ایک بچا کے رکھا ہوا تھا لیمن کے سلائسز سیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر کو چھرہ دنیا سپرنکل کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زردہ کلر دو چھٹکی ہم نے زردہ کلر لیا تھا اس کو پانی میں ہم نے اچھی طرح سے حال کر دیا ہے ایک لیئر اس کی یہاں پر ہم لگائیں گے اور ایک ہم یہاں پر لگائیں گے زردہ کلر کو ہر طرف نہ پھلا دیا کریں اس سے جو وائٹ چاول ہیں وہ ہمارے نہیں بچتے ہیں اور وائٹ چاول جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں بریانی میں اور اب ہم اسے لگائیں گے دم پہ یہاں پر ہم کڑاہی کے نیچے ایک طوا رکھتے ہیں تاکہ جو چاول ہیں وہ ہمارے نیچے نہ چپکیں اور اسے ہم کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہاں پر ہو چکے ہیں اسے چار منٹ بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردستی خوشبودار بریانی ہماری بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم یہاں پر اسے ہلکے ہاتھوں مکس کریں گے اور چلتے ہیں پھر فائنل لو کی طرف آپ لوگوں کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ایک دم ٹیسٹی اور کھلی کھلی جو ہماری چکن تکہ بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنی ہے بہت ہی زبردست طریقے سے بن کے تیار ہوئی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو چاولوں کا ایک ایک الا گلک دانا کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسی خوشی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور یہاں پر میں آپ کو چکن دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا جوسی بن کے تیار ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ آپ تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ ساتھ رہیے گا